جہاں چھے بین پیپلز پارٹی بلاوہ پوٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کہ ہم اپنے ٹنڈو لائیار کے کارکون کے درمیان ہیں ٹنڈو لائیار میں موجود ہیں جہاں یہاں کے عوام نے ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا قائد عوام کے ساتھ دیا شہید محترمہ دینجی بھٹو کے ساتھ دے گی ایک نہیں دو عامروں کے خلال جدوجہد کیا ہے آپ نے تحریک چلائے ہیں ام آ ڈی تحریک ہو یا اے آ ڈی تحریک ہو ٹنڈو لائیار کے جیالے جانتے ہیں کہ اپنے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے اپنے حقوق کیسے چھینے جاتے ہیں ساتھیوں میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لئے آپ کو ایک بار پھر اپنا دی پکڑنا پڑے گا ایک بار پھر آپ کو تیار ہونا پڑے گا تاکہ ہم سیاسی میدان میں اتر کے اس نہ اہل نہ لائے نہ کام ترین حکومت کا مقابلہ کرے آپ کو پتا ہے آپ تو معلوم ہیں کہ اس ملک میں اگر کوئی جماعت اپوزیشن کر سکتی ہے اگر کوئی جماعت پورے وفاق میں اس سیلیکٹڈ کا مقابلہ کر سکتی ہے تو وہ قائد عوام کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ شہید رانی کی پاکستان پیپلز جب بھی غیر جمہوری حکومت ہوتا ہے جب بھی سیلیکٹڈ حکومت ہوتا ہے تو وہ عوام سے ان کے حقوق چھینتے ہیں وہ عوام کے خون پیتے ہیں چھوستے ہیں جس طریقے سے مشرف کے دور دور پہ آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جس طریقے سے آمیر زیاد کے دور میں ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گئے تھے ایک بار پھیر یہ سیلیکٹڈ حکومت ہر طرف سے حملہ آگر ہے وہ آپ کو آپ سے آپ کے انسانی حقوق ہم کا معاشی قتل پہ اتر آئے ہیں جس طریقے سے پہلے دن سے اس ملک کی غریب عوام اس حکومت کے نشانے پہ تھے جب سے یہ حکومت آیا ہے تب سے بے روزگاری شروع ہوا ہے تب سے غربت میں اضافہ ہوا ہے تب سے مہنگائے میں اضافہ ہوا ہے کیا معلوم ہے کہ مہنگائے کی شرعہ میں پاکستان پاکستان کا مہنگائے بانگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنگ زدہ افغانستان سے بھی ہمارا مہنگائے زیادہ ہے یہ خان صاحب کی تبدیلی ہے کیا آپ کو کہ غربت کا اضافہ اور بے روزگاری کا اضافہ جو اس حکومت میں ہوا ہے ماضی ایسے کبھی اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہوا ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک کوشش رہتی ہے کہ ہم عام آدمی کے ساتھ تھے ہم غریب عوام کے ساتھ تھے ہم غریب عوڑکوں کے ساتھ تھے ہم تنخوادار طبقہ کے ساتھ تھے ہم کسان مزدور اور پینچنر کے ساتھ تھے مگر یہ حکومت نے یہ حکومت نے خان صاحب کے حکومت نے آپ کے حقے روزگار پہ ڈاکا ڈالا ہے جس طریقے سے انہوں نے سٹیر میلز کو قائد عوام کا کرنامہ تھا سٹیر میل کو بند کر دیا وہاں کا دس ہزار خاندانوں کو بے روزگار کر دیا انہوں نے جو لو ایف آئی اے میں کام کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں روزگار ملا وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور ہی میں بے روزگار ملتا ہے تو ان کو بھی بے روزگار کر دیا پورا مولک میں پبلک سرویس کمیشن چلتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ پبلک سرویس کمیشن کیا ہے ایک ہی صوبہ ہے جہاں پبلک سرویس کمیشن پہ ٹالا لگا ہوا ہے ایک ہی صوبہ ہے جس کی نوجوان کو یہ روزگار کا مواقع نہیں مل رہا اور جن کے پاس روزگار ہے ان کا روزگار خطرہ میں ہے تو وہ اس لیے کہ آپ کا سند پبلک سرویس کمیشن بند پڑا ہوا ہے ابھی سولہ ہزار خاندانوں کے ساتھ چلے نائنصافی ہوا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ شہید بی بی کے دور میں ان کو روزگار ملا تیس تیس شہید بی بی کے دور میں روزگار ملا پھر میاں صاحب کے دور میں بے روزگار کروایا گیا جب صدر سرطاری کا حکومت آیا جب مردِ حر کا حکومت تھا تو ہم نے پارلمان سے ایکٹ پاس کروا دیا تاکہ تاکہ ان کو روزگار مل سکے پارلمان پارلمان سپریم انسٹیٹیوشن ہے کوئی پارلمان کو ڈیکٹیشن نہیں دیکھ سکتا جن کو پارلمان نے روزگار دلوا دیا ہے ان سولہ ہزار خاندانوں سے روزگار چھینہ گیا ہے کیا آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ کے بچے بھی روزگار کریں کیا ہمارا قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ہمیشہ غریب ہی رہیں گے قائدِ عوام نے اس ملک کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا قائدِ عوام نے اس ملک کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم ترقی کریں گے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دیں گے ہم اپنے عوام کو روٹی کپرہ مکان دلائیں گے خان صاحب روٹی بھی چھین رہا ہے چھت بھی چھین رہا ہے روزگار بھی چھین رہا ہے ہم نے سب ملک کے ان کو بگانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت لے کر آنا ہے عوامی حکومت لے کر آنا ہے خان صاحب خان صاحب کی اگر تین سال میں کوئی کامیابی ہے تو وہ تاریخی غربت ہے خان صاحب کی اگر تین سال میں کوئی کامیابی ہے تو وہ تاریخی بے روزگاری ہے اگر خان صاحب کی تین سال میں کوئی کرنامہ ہے تو وہ تاریخی مہنگائی ہے اور پاکستان کے اوان پاکستان کے اوان نے نہ پہلے ان کو مانا ہے نہ آج ان کو مانتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے کل کو ان کو بگائیں گے یہ خان صاحب کی پہلی حکومت ہے یہ خان صاحب کی آخری حکومت بھی ہے ابھی جشن منا رہے ہو تو آپ منائیں جب پاکستان کے اوان کے ہاتھ میں یہ فیصلہ آئے گا جب پاکستان کے اوان کا ووٹ کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے اور سارے ناکام نہ لائک نہ اہل تلین سیلیکٹڈ کو بگائیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے سب مل کے کام کرنا ہے پارٹی کے جدو جہد آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ تعالی چل دی جب صوبائی صدر اندسار خورو صاحب احتجاج کا قول دے گا تو میں امید رکھتا ہوں کہ ٹنڈو لیار کے کارکون اس احتجاج میں سب سے آگے ہوں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کر رہے تو انہوں نے کہا کہ سیلیکٹڈ حکومت عوام کے معاشی قتل پر اتر آئی ہے جب سے حکومت آئی ہے بیروزغاری غربت مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے یہ خان صاحب کی تبدیلی ہے ماضی میں غربت کی شرعہ میں کبھی اتنا اضافہ نہیں ہوا سیاسی میدان میں اترنے کے لیے جیالوں کو ایک بار پھر تیار ہونا پڑے گا ملک میں کوئی جماعت اپوزیشن کر سکتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر